السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سن دوہزار سولو اسوی میں عرصِ عالی حضرت کے موقع پر نادیا مشاعرے کا ترہ مصرح دیا گیا تھا وقیل اپنا کیا ہے احمد مفتا کو معنی اس ناچز نے اس مصرے کے تحت کلام تو قلم بن کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں میری شرکت نہیں ہو سکی آج میں اسی کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ تمام شائقین ناچ سے میری گزاری سے کہ لائک کے بٹن کو دبا کر ملی ہو اسلام ضائع فرمائیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری طرف سے یہ پرزرگ گزاری سے ہے کہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں آل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تمام نوٹی تک شنیس مل سکیں جزا کرنے اللہ خیلن جزا اللہم صلی علیہ سیدنا شفیان عبا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے عذکار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے عذکار کو میں نے رہا ہو جاؤں گا محشل میں اتنا ہے یقین کیونکہ رہا ہو جاؤں گا محشل میں اتنا ہے یقین کیونکہ رہا ہو جاؤں گا محشل میں اتنا ہے یقین کیونکہ رہا ہو جاؤں گا محشل میں اتنا ہے یقین کیونکہ وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے عذکار کو میں نے بھرو سے میں انہیں کے چھوڑ کر توفہ منہ کشتی بھرو سے میں انہیں کے چھوڑ کر توفہ منہ کشتی بھرو سے میں انہیں کے چھوڑ کر توفہ منہ کشتی اٹھا رکھا ہے لنگل پھیک کر پتوار کو میں نے اٹھا رکھا ہے لنگل پھیک کر پتوار کو میں نے سنبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے عذکار کو میں نے رہائی قید غم سے بس اسی پل مل گئی مجھ کو رہائی قید غم سے بس اسی پل مل گئی مجھ کو رہائی قید غم سے بس اسی پل مل گئی مجھ کو پکارا روتے روتے جس گھڑی سرکار کو میں نے پکارا روتے روتے جس گھڑی سرکار کو میں نے سبھانا ہے اسی سے اس دلیں بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے عذکار کو میں نے بڑا ہو وقت تو ہرگز کسی کا یہ نہیں ہوتا بڑا ہو وقت تو ہرگز کسی کا یہ نہیں ہوتا پڑھا ہے غور سے کتنی دفعہ سنسار کو میں نے پڑھا ہے غور سے کتنی دفعہ سنسار کو میں نے کمالاتے قلم سے ہی کیا ہے سر ہرگ فتنہ کمالاتے قلم سے ہی کیا ہے سر ہرگ فتنہ کمالاتے قلم سے ہی کیا ہے سر ہرگ فتنہ ہمیشہ مات دی ہے خنجر تلوار کو میں نے ہمیشہ مات دی ہے خنجر تلوار کو میں نے سمحالا ہے اس سے اس دلِ بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے اذکار کو میں نے نبی کی سنتوں میں ڈھل کے رہنے کے لیے نہیں نبی کی سنتوں میں ڈھل کے رہنے کے لیے نہیں نبی کی سنتوں میں ڈھل کے رہنے کے لیے نہیں رضا کے دل سے مانگا ہے حسین کردار کو میں نے رضا کے دل سے مانگا ہے حسین کردار کو میں نے سمحالا ہے اس سے اس دلِ بیمار کو میں نے بڑا ایک سیر پایا ہے تیرے اذکار کو میں نے مجھے